دوستو اگر آپ بھی دھونی اور کیل راہول کو بہتر گھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو جیت کے بعد چینے کے خلاف میند دمیچ بنے کیل راہول نے اپنا آورڈ نہ صرف دھونی کو سمرپیت کیا بلکہ دھونی کے لیے خاص طور پر اپنے شبدوں میں کچھ ایسا کہہ گئے نا دوستو کہ آپ آج کیل راہول کی دس گناہ عزت کرنے لگیں گے آخرکار ایکانہ شیڈیوں میں چینے کو ہرانے کے بعد اپنا ہی آورڈ دھونی کو دے کر کیا بولے کیل راہول ان کے پورے بیان کا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے دھونی کی جگہ کون سا وکٹ کیپر آگے چل کر لے سکتا ہے کیل راہول رشان گشن یا رشپنٹ نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل دوزر چوبیس میں ہر دن کمال ہو رہا ہے لیکن آج چینے کی ٹیم جو ہر میچ میں کمال کرتی ہے انہی کو بے مثال طریقے سے لخنو کی ٹیم نے اپنے گھر میں رگڑ کر رکھ دیا آپ کی جانکاری کے لئے بتاتے کہ چینے اور لخنو سبجانج کی ٹیم کے بیچ میں سیزن کا 34 مقابلہ کھیلا گیا جس میں لخنو کا پردیشن کو جیسا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ مانو لخنو کتنی بار ٹروفیز جیت چکی ہے کیل راہول نے دوستو پہلے گندبازی چنی اور وہ جانتے تھے کہ چینے کی ٹیم سے اگر بلے بازی کرائی تو انہیں دبا سکتے ہیں سانی سے اور دوستو ماننا پڑے گا کیل راہول کے گندبازی کے سیلیکشن کو وہ اس میں کامیاب بھی رہے جن کے راہنے 36 رن بھلے ہی بنا گئے ہوں لیکن چینے کی ٹیم کے باقی کھلاڑیوں کے آنکھلے سنیں گے رہا تو آپ کو کانوں پر وشواس نہیں ہوگا دوستو شونے پر رجن رویندر آؤٹ ہوئے اس کے بعد روتراج گائکورٹ 17 رن پر رویندر جڑے جا بھلے ہی چالیس میں 57 بنا گئے وہ تو دھونی کے ساتھ مل کر لیکن شیوام دوبے تین اور سمیر رزوی ایک رن پر آؤٹ ہو گئے تھے ان شاٹ کوئی بھی کھلاڑی میدان میں ٹکی نہیں پا رہا تھا کیول جڑڈو موین علی اور دھونی کو چھوڑ کر جس میں دوستو جڑڈو کے 57 موین علی کے 20 میں 30 اور دھونی کے 9 گیندوں میں 28 رن شمار تھے اور انہی پاریوں کے بیل پر دوستو سٹیم کا سکور 166 تک بھی پہنچا لیکن جیتنے کے لیے جب 177 رن چاہیے تھے تب دوستو چیز کرتے وقت تو لکھنوں کے ٹیم نے ایسی اننگز کھیلی ایسی پارٹنرشپ بنائی کہ لگا کہ انہی کا IPL ہے اس بار کا کوئنٹن ڈیکاوک 43 میں 54 رن کیل راہل 53 میں 82 رن اور نکولاس پوراں 12 میں 23 رن لگا کر گئے اور دوستو 180 رن اس ٹیم نے نا 19 میں اوور میں ہی بنا لیے تھے جس کے بعد دوستو جیتی بھی لکھنوں اور 82 رن لگانے والے کیل راہل کو میندو میچ کے اوارڈ سے نوازا گیا لیکن اپنا ہی اوارڈ دھونی کو دینے کے بعد اس خلاڑی نے جو کچھ کہا ہے نا وہ آپ کو بھی سننا چاہیے دوستو آپ کو بتا دے کہ اوارڈ جیتنے کے بعد اور اپنا اوارڈ دھونی کو دینے کے بعد کیل راہل نے اپنے بیان میں کہا چینے کے خلاف مقابلہ جیتنا ہمیں کیا کسی بھی ٹیم کے لئے آسان نہیں ہوتا لیکن ہم تیار تھے چینے کی ٹیم نے بھلے ہی سیزن میں کافی اچھا پردیشن کیا ہے لیکن ہم نے ان کے سارے ویڈیوز دیکھے اور اسی کے تحت ہم نے اپنی نئے رنیتیوں کو آکار دیا تھا دیکھیں دھونی بھائی وکٹ کے پیچھے سے بہت چالاک ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کون سی ٹیم کب اپنا گیم پلان چینج کر کے ویرودھیوں کو فانسنے کی سوچ سکتی ہے اسی لئے ہمیں ایک قدم آگے کی سوچنا تھا اور شاید اسی لئے ہم کامیاب بھی رہے دیکھیں گند باغذر کو اسی طریقے سے چنا گیا تھا کہ چینے کی ٹیم کے خلاڑیوں کو دکت ہو اور جب وہ پریشر میں آنے لگے تب ہم اور زیادہ مستعد ہو گئے تھے ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ اس وقت پر چینے کے زیادہ وکٹس لیے گئے نا تو سب سے زیادہ فائدہ ابھی ملے گا اور ویسا ہوا بھی ہمیں وکٹس ملتے چلے گا اسکور زیادہ پڑا تھا نہیں تو چیز کرنے میں دکت نہیں ہوئی لیکن جس حساب سے دھونی بھائی آج کل پرفارم کر رہے ہیں اس عمر میں مجھے تو نہیں لگتا کہ اس عمر میں آ کر ہم دھنگ سے طول بھی پائیں گے اسی لئے یہ محنہ دو میچ کا آورڈ میں اپنے لے نہیں بلکہ ان کی اننگ کو دینا چاہوں گا کیونکہ وہ اتنا امدہ جو کھیل رہے ہیں آج کل ان کی پاری کو دیکھ کر واقعی میں مزا آیا اور امید ہے وہ ایسے ہی آگے اور سیزنز بھی کھیلیں دوستو کیل رہول نے تو اپنا آورڈ دیا ہی دھونی کو لیکن آپ سبھی کا کیا ماننا ہے کیا واقعی میں دھونی کو اور ایک دو سیزن کھیلنے چاہیے ہے نہیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا ابھی اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے والد